دل کے دورے دل کے دورے کا انتباہ کرتی ہیں جیسے سینے میں تکلیف یا درد سردی لگنے کے ساتھ پسینہ آنا اور بہت کمزوری محسوس کرنا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک بغیر علامات کے بھی آ سکتا ہے جی ہاں ہو سکتا ہے آپ کو کسی وقت دل کا دورہ پڑھا ہو اور آپ کو اس کا علم تک نہ ہو اسے خاموش ہارٹ اٹیک کہا جاتا ہے خاموش دل کے دورے میں بہت غیر معمولی یا کوئی علامات محسوس نہیں ہوتی اور اس قسم کا دل کا دورہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے امریکی ماہرین کے سائلنٹ ہارٹ اٹیک کا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ لوگ علم کی کمی کی وجہ سے علاج کروانے سے کاسر رہتے ہیں خاموش دل کا دورہ علامات کا سبب نہیں بن سکتا لیکن یہ آپ کے دل کو نقصان پہنچا سکتا ہے اس لیے اس پر بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے جن لوگوں کو ہارٹ اٹیک کا پتہ نہیں چلتا انہیں ہفتوں یا مہینوں بعد اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے جب وہ اپنے ڈاکٹر کے پاس باقاعدہ چیک اپ کے لیے جاتے ہیں دل کے مسلز کو کتنا نقصان پہنچا ہے یہ دیکھ کر ڈاکٹر بتاتا ہے کہ آپ کو کس قسم کا ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا اس کے لیے یا کارڈیا کے ایلٹر ساؤنگ کے ذریعے اس کا پتہ لگ سکتا ہے کچھ لوگ خاموش ہارٹ اٹیک کے فوراں بعد ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کیونکہ وہ تھکاوٹ اور سانس کی قلت جیسی علامات محسوس کرتے ہیں خاموش ہارٹ اٹیک کسی کو بھی ہو سکتا ہے لیکن خواتین اور شوگر کے مریض اس کا زیادہ شکار ہوتے ہیں خاموش ہارٹ اٹیک کوئی خاص علامات نہیں دکھاتا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کی علامات کو نہیں پہچان سکتے سینے میں جکڑن بہت تھکاوٹ محسوس کرنا کسی بھی سرگرمی میں سانس پھولنا دل میں جلن کا احساس بدحضمی اور مسلسل بے چینی محسوس کرنا خاموش ہارٹ اٹیک کی علامات ہو سکتی ہیں اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ کچھ غلط ہے لیکن وہ یقین نہیں کرنا چاہتے کہ یہ ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے اس لیے اگر آپ کو کسی قسم کی پریشانی محسوس ہو تو ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کریں اگر آپ اپنے دل کو صحت مند رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اپنی خوراک پر توجہ دیں اور اکیلی خوراک دل کو مضبوط بنانے کے لیے ناکافی ہے کیونکہ دل کو طاقتور بنانے کے لیے خوراک کے ساتھ مناسب ورزش کا کرنا نہ صرف دل کی صحت کو بہتر بناتا ہے بلکہ سارے جسم کی صحت پر اچھے اثرات پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے دوستو اگر آپ بھی اپنے دل کی صحت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اچھی خوراک کے ساتھ ورزش کو بھی اپنی روٹین میں شامل کریں اور اگر ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو اپنے دوست احباب کے ساتھ لازمی شیئر کریں اور ہمارے اس چینل ہیلتھ ویدھ ہر اپس کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں